بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 5 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جو لیسن شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی سبق نمبر 5 پانچ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایکسرسائز کا سلیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو ویڈیو آپ نے ضرور اند تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کی ایکسرسائز ہے جی پیج نمبر 57 پر پہلا کوسچن ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا پس منظر بیان کریں یعنی اس سے پہلے کا ٹائم بیان کریں جب مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی پس منظر کا مطلب یہ ہوتا ہے آنسر دیکھئے پیج نمبر 54 مسجد کو اسلام کا مرکزی مسجد کو اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد کی بہت اہمیت تھی چنانچہ حضرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے یہ اسلام کی دوسری مسجد تھی یہ مسجد تاریخ میں مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا ان کے گھر میں کے سامنے خالی جگہ تھی جو دو یتیم بچوں ساحل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد کی تعمیر کے لئے منتخب کیا یعنی اس کو سلیکٹ کیا یہ جواب تھی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ لکھیں اس کا واقعہ بیسیکلی ویسے شروع ہوتا ہے یہاں سے مدینہ منورہ سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مسجد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں تھا ان کے لگھر کے سامنے خالی جگہ تھی جو دو یتیم بچوں سہیل اور ساحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملکت تھی مملکت کا مطلب ان کی نام پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد کی تعمیر کے لئے منتخب فرمایا سہیل اور ساحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمین مفت دینے چاہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے زمین لینے سے انکار کر دیا اور زمین کی پوری قیمت ادا کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی نیکس پیچ پیچ نمبر 65 مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کے وقت تعمیر کے کام میں خود حصہ لینے سے آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا وہ پورے جذبے کے ساتھ اسلام کے اولین مرکز کی تعمیر میں مصروف ہو گئے مسجد کی دیواریں کچھی اینٹوں اور گارے سے بنائیں گئیں چھت خجور کے پتوں اور شاخوں کی ڈالی گئی فرش میں کچھی فرش بھی کچھا تھا جس اس پر ریت اور باری کنکریاں بچھائی گئی تھی مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مستل چند مقام چند مقانات بھی تعمیر فرمائے یہ مقانات ازواج متحرات ازواج متحرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو متحرات ان کا مطلب ہوتا ہے بیویاں کی رہائش کے لیے بنائے گئے تھے ان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقان سے یہاں منتقل ہو گئے جس کا جواب ہے اگلا ہے جی مسجد نبوی کی معشرتی اہمیت واضح کریں تو اس کا جواب بھی ہمارے آخری جن کے پیج پر ہے پیج نمبر 56 پر مسجد نبوی کی حیثیت صرف ایک عبادت گاہ کی نہیں نہ تھی بلکہ یہ مسلمانوں کی سیاسی سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں کا اہم مرکز بھی تھی مسجد کے سہن میں ایک چبوترہ بنایا گیا جس کا نام صفہ تھا یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی وقتاً فقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد میں مسجد میں وست اور نصیحت کرتے تھے فوجی محمد بھی یہیں سے روانہ کی جاتی تھی سرکاری محمانوں اور وفت کو بھی مسجد میں ہی ٹھیرایا جاتا تھا سیاسی اور دیگر امہور کے متعلق فیصلوں کے لئے مسجد میں مسجد میں مسجد سے مسجد ہی میں اجلاس منتقد ہوتے لوگوں کے باہمین نظار کے متعلق فیصلوں کی کارکاری 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 بھی مسجد نبی میں ہی جام پاتی گویا مسجد نبی کو مدری معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی آگے ہمارے پاس آتے ہیں جی شارٹ کورچن آنسر پہلا ہے مسجد نبی کی تعمیر کن چیزوں سے کی گئی بیری ایزی آنسر اس کا مسجد کی دیواریں کچھیں انٹوں اور گارے سے بنائی گئی چھت خجور کے پتوں اور شاکھوں کی ڈالی لگائی شاکھوں کی ڈالی گئی فرس میں فرس بھی کچھا تھا جس پر ریت اور باری کنکریاں بچھائی گئی تھی یہ جواب ہے اس کا آگے سوال ہے مسجد نبی کی جگہ کس کی مملکت مملکت کس کی تھی دو یتیم بچوں کی یہاں اس کا یہ دکھئی یہ جواب چھوٹا سا آپ لکھ دیں گے کہ دو یتیم بچوں کی مملکت میں تھا تھی مسجد کی زمین اگلا سوال ہے مسجد نبی کی تعمیر کے دعا نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ادا فرمایا ان کے اس کا جواب یہ رہا میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد میں ادا کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے اگلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائشی مکانات کہاں تعمیر کی مسجد کے مسجد سے کتنے چند مکانات بھی تعمیر مسجد دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سے منتصد چند مکانات بھی تعمیر کر رہا ہے مکانات ازواج متحرات کی رہائش کے لیے بنائے گئے تھے یہ جواب ہے اس کا اور اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز پر مسجد نبی کی زمین مملکت تھی دو بھائیوں کی آگے مسجد نبی کی دیواریں بنائی گئیں کچھ اینٹوں سے نیکس پیچ مسجد نبی میں دروازے بنائے گئے تین اسلام کی پہلی درسگاہ کا نام ہے صفح مسجد نبی کی چھت بنائی گئی حجور کے پتوں سے درست غلط مسجد نبی کے لیے زمین مفت دی گئی غلط مسجد نبی کے حیثیت صرف ایک عبادت کا کی تھی غلط مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا درست باقی آپ کا یہ دال بھی درست ہے اور ہے جو ہے وہ غلط ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جسی میں آپ کے ساتھ سبق نمبر چار مسجد نبی سبق نمبر پانچ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسسائز کا سلیوشن شیئر کی ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگئے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ